ہیلو دوستو ویلکم ٹو اینادر ویڈیو دوستو اکتوبر میں میگن اور پرنس ہیری نے میل آف سنڈے کی پیرنٹ کمپنی پر مقدمہ دائر کیا کیونکہ اس کمپنی نے میگن کا ایک پرائیوٹ لیٹر پبلش کر دیا تھا میل سے لیگل بیٹل کے دوران ہیری نے ٹیبلائیڈ پریس کے بارے میں سخت بیان دیتے ہوئے کہا کہ ٹیبلائیڈ پریس اس کی بیوی میگن کے خلاف بے رہم کیمپین چلا رہی ہے انہوں نے کہا میں اپنی ماں کو کھو چکا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں جس طرح اب میری بیوی کو اسی طرح مجرم بنایا جا رہا ہے دوستو پرنس ہیری اور میگن کی شاہی خاندان چھوڑنے کی اصل وجہ کیا ہے اور یوکے کی روائل فیملی سے الیدگی پر ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے دوستو ہیری کی ماں لیڈی ڈیانا 1997 میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں مر گئی تھی یا ماری گئی تھی جس کا آج تک سراغ تو نہیں لگایا جا سکا کہا جاتا ہے لیڈی ڈیانا برطانیہ کے شاہی خاندان کے رولز کو فالو نہیں کرتی تھی وہ اپنی زندگی اپنی مرضی اور اپنے طریقے سے گزارنا چاہتی تھی اور اب بالکل اسی طرح میگن بھی کر رہی ہے میگن کو بھی شاہی خاندان کی پابندیاں بالکل بھی پسند نہیں انہیں اپنی مرضی کا کوئی اسٹیٹمنٹ دینے کی اجازت تک نہیں ہے اسی لئے اب دونوں میاں بیوی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ یوکے کے روائل فیملی کے سینئر رکن کی حیثیت سے دستبردار ہو کر حلق ہو رہے ہیں اور کینیڈا یا کسی اور ملک میں شفٹ ہو کر اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے وہ اپنے شاہی جوڑے کے اسٹیٹس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو مزید یوکے کے شاہی خاندان کے رولز کو فالو کر کے زندگی گزارنے سے آزادی مل سکے میگن اس فیصلے کے دو دن بعد یوکے کو چھوڑ کر کینیڈا روانہ ہو چکی ہیں اس فیصلے نے شاہی خاندان کے ارکان خاص طور پر سینئر رکنز کو پریشان کر دیا ہے کیونکہ اس فیصلے سے پہلے میگن اور پرنس ہیری نے شاہی خاندان کے کسی بھی فرض سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کوئی مشورہ کیا تھا پرنس ہیری کو اس بات کا ڈہ ہے کہ جس طرح کی غلط مہم اس کی بیوی میگن کے خلاف شروع کر دی گئی ہے اس کے بعد اس کی بیوی کو بھی اس کی ماں کی طرح راستے سے نہ ہٹا دیا جائے ان کا اشارہ برطانوی انٹیلیجنس کی طرف ہے ان کے اس فیصلے سے شاہی خاندان بہت ناخش ہوا ہے دونوں میاں بیوی نے چھ ہفتے کی چھٹیوں کے دوران اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ وہ شاہی خاندان سے الگ ہو جائیں گے لیکن ابھی یہ سب انکلیر ہے کس طرح سے شاہی خاندان سے الگ ہوں گے الگ ہونے کے بعد ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا ابھی تک ایک ہی بات سامنے آئی ہے کہ وہ اپنا وقت بریٹن اور نورت امریکہ میں گزاریں گے بکنگ ہم فیلس کی طرف سے ایک چھوٹا سا بیان جاری ہوا ہے کہ یہ فیصلہ مشکل ہے اور اسے سلجانے میں وقت لگے گا دوستو میگن اور ہیری کی شادی مئی 2018 میں ہوئی تھی اور ان کے حال یا افریقہ کے دورے سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ وہ اپنے شاہی زندگی سے بلکل بھی خوش نہیں ہیں سوال یہ ہے کہ دونوں یہ فیصلہ کرنے پر کیوں مجبور ہوئے اس کا حسن سا جواب یہ ہے کہ ان کو کئی ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو ان کو بلکل بھی پسند نہیں ہے پرنس ہیری کیمرے سے دور رہنا پسند کرتے تھے اور میگن کا ماننا ہے کہ وہ بے زبان شخصیت بن کر نہیں رہنا چاہتی لیکن جب بھی انہوں نے کچھ بولنا چاہا انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا شاہی خاندان کا اہم فرد ہونے کی حیثیت سے انہیں کئی چیزیں راس نہیں آتی تھی اب اس فیصلے کے بعد پورا شاہی خاندان ایک طرف ہے اور پرنس ہیری اور ان کی بیوی میگن دوسری طرف دوسرا سوال یہ ہے کہ شاہی خاندان سے الگ ہونے کے بعد انہیں کیا کیا چھوڑنا پڑ سکتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الگ ہونے کے بعد وہ دونوں شاہی گرانٹ نہیں لے سکیں گے اور میگن نے بھی کہا ہے کہ وہ شاہی گرانٹ فنڈ نہیں لیں گی شاہی گرانٹ وہ پیسے ہیں جس سے شاہی خاندان کے خرص پورے کرنے کے لیے انہیں دیے جاتے ہیں دوہزار اٹھارہ سے دوہزار انیس تک کا جو شاہی گرانٹ ملکہ برطانیہ الیزبیت کو دیا گیا وہ آٹھ کروڑ بیس لاکھ پاؤنس تھا روائل ہسٹورین پروفیسر کیٹ ویلیمز کے مطابق پرنس ہیری اور میگن کے لیے عام زندگی گزارنا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ اس ویسلے کے بعد میڈیا کی دلچسپی ان میں اور بھی بڑھ جائے دوستو اس سے پہلے نائنٹین تھرٹی سکس میں پرنس ایڈورڈ ایٹ نے خود کو شاہی گرانے سے الگ کر لیا تھا تاکہ وہ امریکن طلاقی آفتہ ویلیس سیمسن سے شادی کر سکے دوستو اس بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کیا پرنس ہیری اور میگن کو شاہی خاندان سے الگ کر دیا جائے گا اور دونوں میاں بیوی کا شاہی خاندان سے الگ ہونے کا یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط دوستو ویڈیو پر سند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور تھانکس پور وچنگ